سرحدوں پر بڑا تناؤ ہے کیا؟ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا؟ جی راحت اندوری کا یہ شعر اس وقت یوپی کے بہرائیس دنگے پر فٹ بیٹھتی ہے کیونکہ کچھ ہی دنوں کے بعد یوپی کے دس سیٹوں پر چناؤ ہونا ہے اور اس سے پہلے یہ اتنا بڑا دنگا اتنا بڑا فساد یہ کوئی اچانک سے ہونے والا حادثہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور یہ سب کچھ ہوا اس یوپی پولیس کی موجودگی میں جو یوپی پولیس انکانٹر کرتے ہوئے ذرہ نہیں ہشکی چاہتی ہے پاؤں پہ گولی مارنے کی جگہ سینے پر گولی اتارتی ہے اس یوپی پولیس کے نگرانی میں اس یوپی پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا یہ سوچنے کا وشے ہے اسی پر ٹپنی کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے ڈاکٹر لکشمن یادب جو راجنیتی کے وشلیشک ہیں بہت بڑے لیکھک ہیں آپ ان کو سنیے یہی بہرائیج کا علاقہ تھا جہاں کچھ دن پہلے بھیڑیے گھوس آتے تھے تو پورا بہرائیج ایک جوٹ ہو کر کے ان بھیڑیوں سے لڑ گیا لیکن آج یہ ہو رہا ہے کہ اسی ایک جوٹ بہرائیج کو بھیتر سے لڑا دیا گیا اور دو کھیموں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا اور اب یہ پیٹرن بن گیا ہے سب سے خطرناک کیا ہے اس بھیڑ میں سب کچھ ہے دیجے ہے دیجے پر آپتی جنت گانے ہیں چناوی ریلیوں کی طرح جلوس ہے ہتھیار لہرانے والی بھیڑ ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں جانے کیا کیا ہے سب کچھ ہے اس بھیڑ میں بس دھرم نہیں ہے اور اسی وجہ سے وہ دنگے کی شکلیں لے لیتا ہے اس لئے یہ پیٹرن بنتا جا رہا ہے اور اترا پدیش میں تو دس چناؤں ہونے والے ہیں مکی منتری دلی میں بیٹک کر رہے ہیں ان کے سائیوگی دل ناراج بتایا جا رہے ہیں چوبیس کے اپ چناؤں میں سپا اور کانگریس کے گڑ بندن اور پی ڈی اے نے ان کو یو پی میں ہرا دیا اب دس اگر اپ چناؤں بھی ہار جائیں گے تو مشکل میں پھنس جائیں گے جنتہ آلڈے ان سے ناراج ہے مہنگائی پر جواب دے نہیں پا رہے وہ بے روجگاروں کی بھیڑ تھی وہ اسکچت لوگوں کی بھیڑ تھی جنہیں کسی نے سمجھایا کہ ہرے رنگ کا جھنڈہ اگر دیکھے تو ان کے گھر پر چڑھ کر اسے پھینک دینا کالیاں دینا وہ تیجک بھیڑ میں نارے لگانا اور پھر یہ کہہ دینا کہ پتھرہ ہو گیا یہ سب کچھ سیاست کے طور پر ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو محلہ ایک سمائے شانتی سے رہا ہو وہ محلہ کسی ایک دھرم کے جلوس میں اچانک آگ میں چل جائے گا وہ یوں ہی نہیں ہوتا اگر اس میں سیاست نہ ہوتی تو یہ شد طور پر سیاستی معاملہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے پوری سیاست ہے سیاست سے ہٹ کر یہ دنگا اور فساد نہیں ہوا دنگا فساد ہوتا نہیں ہے بلکہ دنگا فساد کرایا جاتا ہے اس پورے معاملے میں سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادت کیا کچھ کہہ رہے ہیں ان کو سنیے سب سے پہلے تو میری اپیل ہوگی کہ جو جو پاکشوس میں ہیں سبھی لوگ کانو ویسہ بڑی ہیں اسی دشاہ میں کام کریں جو گھٹنا ہوئی ہے وہ دکھت ہے اور کس کارن ہوئی ہے پرساسن ساشن اور ہمارے پریس کے ساتھی آپ سب جانتے ہیں سرکار کو نیائے کرنا چاہیے ہیں ایک چوکین چارج یا وہاں پر موقع پہ کوئی اور چھوٹا بھکاری ہٹ جائے ہیں اس سے کانو وستہ نہیں سملے گی جس سمیہ یہ پروسشن نکلنے کا کام شروع ہوا کم سے کم پرساسن کو اس بات کا دھان رکھنا چاہیے تھا کہ جو پروسشن نکلنا ہے اس کا روٹ کیا ہے روٹ پہ پوری سرچہ ہے کے نہیں ہے پریاب پولس ہے کے نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان لاؤڈ سپیکرز پہ کیا بجائے جا رہا ہے اگر یہ بات میں کہوں تو ہو سکتا ہے سرکار کچھ اور بات کہے لیکن کم سے کم پرساسن کو یہ دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ آخر کار کیا بجا رہے ہیں کیا کسی کو اپمانت کر رہے ہیں تو یہ پوری ذمہ داری جو کچھ اخلی شیادف جی کہہ رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب آپتی جنگ گانا ڈی جے پر چلایا جائے گا اور مسلم گلیوں سے آپ جلوس کو لاتھی ڈنڈے کے ساتھ نکالیں گے پولس کی نگرانی میں نکالیں گے تو یہ سب کچھ ہونا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے بلکہ کروایا جاتا ہے میں تمام بھائیوں سے خصوصاً یو پی کے ہندو مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی نیتا کا بیٹا کسی بھی ایمیل ایم پی کا بیٹا کسی سیاسی لیڈر کا بیٹا ایسے دنگوں میں نہیں مارا جاتا ہے مارا جاتا ہے تو ایک غریب مزدور کے بیٹے کو مارا جاتا ہے گجرات دنگا میں سب سے آگے رہنے والا وہ موچی آج بھی موچی ہے جس کے پاؤں کٹ گئے اس کو پاؤں دوبارہ نہیں ملا جس کی جان چلی گئی وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا لہٰذا ان سیاسی لوگوں کے اور بھڑکاؤ بھاشن دینے والوں کے فتنہ فیلانے والوں کے باتوں میں آ کر اپنے جان کو خطرے میں نہ ڈالیں ہمارا جو ملک ہے یہ محبت والا ملک ہے اس ملک کی خوبصورتی محبت ہے اس ملک میں نفرت کے کانٹے بچھا کر ملک کی خوبصورتی کو خراب کرنے کا کام نہ کریں اس سے آپ کا بھی نقصان ہے دوسرے لوگوں کا بھی نقصان ہے اور ملک کی بھی بدنامی ہے ملک کی خوبصورتی